اسلام علیکم سب دوستوں کا کیا حال ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریر سے ہوں گے آج ہم آپ کو ڈاو کا ایک بہترین خوبصورت آئیڈیل سیٹ اپ دکھائیں گے اس میں وینٹیلیشن ہوا کی کروسنگ ہر دوب کا انقضام بہترین ہے اور اس سیٹ اپ پہ ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست کا سیٹ اپ ہے لاہور میں اس میں بہترین قسم کی پائٹ ڈاو لگی ہوئی ہے اس میں ڈائمنڈ پائٹ ڈاو ہے سلور پائٹ ڈاو ہے ریکٹ پائٹ ڈاو ہے بلو پائٹ ڈاو ہے بہترین بریٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ اس ٹائم ماشاءاللہ ڈاو کا کام بہت اروج پہ جا رہا ہے پاکستان میں لاپر کی نسبت باقی بریٹ کی نسبت اس کی بریٹ بہت آسان ہے اور بہت جلد اس کی بریڈ آ جاتی ہے اس کی بریڈنگ کا پروسیجر بہت زبردست ہے یہ تقریباً دس سے بارہ تیرہ تیرہ دن میں اس کا بچہ نکل آتا ہے انڈو میں سے اور بچہ اس کا بیس دن میں بچہ سیلپ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین بریڈ آئی ہوئی ہے ہر ایک پونی کے اندر ایک بچہ دو بچے انڈے سب کے سب پیر ماشاءاللہ بہت اچھی بریڈ کر رہے ہیں ڈاو کو رکھنے کے لیے اس میں دھوپ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کے سیٹ اپ پہ دھوپ آتی ہے نا تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے اگر آپ دھوپ کا انتظام کرتے ہیں تو ڈاو بہت اچھی بریڈ کرتی ہے اگر آپ سردیوں میں بھی ڈاو رکھ رہے ہیں تو آپ کو ٹمپریچر مینٹین بہت ضروری ہے کیونکہ یہ گرمی کو پسند کرتے ہیں ٹمپریچر ان کے لیے زیادہ ہونا ضروری ہے اگر آپ سردیوں میں ان کی بریڈ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو لازمی ٹمپریچر کنٹرول کرنا پڑے گا اگر آپ بریڈ لینا چاہتے ہیں ویسے یہ گرم موسم کو بہت پسند کرتی ہے گرمیوں میں بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں یہ دیکھیں ماشال اشکر میں ریڈ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم پاکستان میں بہت اچھا کام جا رہا ہے اگر ایٹس کی بات کریں تو اس ٹائم ڈائمنڈ سے شروع کرتے ہیں ڈائمنڈ کا بچہ تقریباً پچیسوں کا سیل ہو رہا ہے بہت آسانی سے سیل ہو رہا ہے اس کے بعد ریڈ پائٹ کی بات کرتے ہیں ریڈ پائٹ کا بارہ ہزار کا بچہ سیل ہو رہا ہے اچھی کوالٹی کا اس کے بعد بلو پائٹ کی بات کرتے ہیں بلو پائٹ کا بچہ پندرہ ہزار سے سولہ ہزار کا سیل ہو رہا ہے اس کے بعد سیلور پائٹ کی بات کرتے ہیں تو سیلور پائٹ تقریباً پچھانویں ہزار کا اس ٹائم مارکٹ فرائز چلے گئے اس کی بہت 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 زیادہ پیک پہ اس ٹائم کام ہے اس کے بعد کریم پائٹ کی بات کریں تو تقریباً ایک لاکھ دس ہزار اس کا بچے کا ریٹ ہے یہ سیلف بچے کا ریٹ ہے کریم پائٹ کا ایک لاکھ دا سزار اگر کوئی دوست ڈاف کا کام کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا ریل پائٹ ہو گیا ڈائمنڈ پائٹ ہو گیا بلو پائٹ یہ ساری برائٹی بہت اچھی چل رہی ہے اور یہ کام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس کا بریڈنگ پروسیجر بہت ہی زبردست ہے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں اس کا دانے کا خرچہ بھی بلکل کام میں اور یہ بہت اچھی بریڈ کرتی ہے اس کا صرف بارہ سے تیرہ دن میں بچہ نکلا تا انڈے میں سے تھی دو ہی انڈے دیتی ہے یہ فیمیل اور تقریباً بیس سن میں اس کا بچہ سیلف ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر پیر کے نیچے انڈے ہیں بچے ہیں بہترین بریڈ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ دھوپ کا ہونا دو میں بہت اٹر کرتا ہے اگر آپ کے شیڈ میں دھوپ آتی ہے تو آپ کو بہت اچھی بریڈ ملے گی میں نے بھی لابرٹ کا بھی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے ڈاپ کا بھی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے ماشاءاللہ گولڈی انڈ فنچیز جاوہ کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن ڈاپ کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ڈاپ میں بہت چیز یہ اچھی ہے کہ اس میں دانے کا بہت زیادہ فائدہ ہے یہ دانے میں اتنا اس کا خرچہ نہیں ہے بہت کام خرچہ ہے اور اس کے بینہت بھی بہت زیادہ کام ہے دوسرے برڈ کی نسبت لابرٹ آپ نے لگایا ہے وہ اس کا بریڈنگ پروسیجر بہت لگا ہے بیس سے پچیز جن میں بچہ ہے جوتا ہے اس کے بعد پچھاتے ساٹھ جن میں پروپر سیلف ہوتا ہے لیکن اس ایکنی دیر میں اس کے تین کلا کلا کھلا